موسیقی السلام علیکم ناظرین قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا موجزہ ہے کہ جسے کوئی بھی عقل رکھنے والا اور وسیع نظر کا مالک غیر مسلم بھی کسی تعصب کے بغیر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو بلا شبہ وہ اس کا احترام کرنے پر اور اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے ناظرین آپ سب لوگ جو کرکیٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ لوگ انڈین کرکیٹر ورات کولی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے انڈین بیٹسپین جنہیں ورنس بنانے کی مشین بھی کہا جاتا ہے وہ اپنے بیٹنگ سٹائل بہترین پرفارمنس اور کرکیٹ کی دنیا سے ہٹ کر اپنے ورسی ٹائل پرسنلٹی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والوں اور فالو کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے آپ نے ورات کولی کو کرکیٹ کے علاوہ بہت سی ٹی وی کمرشل اور ایڈز میں دیکھا ہوگا اور میڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق صرف دو ہزار انیس میں مختلف ایڈز میں کام کر کے ورات نے تقریباً دھائی ارب روپے سے بھی زیادہ رقم کبائی تھی لیکن آج ہم ورات کے کرکیٹ کیریر یا ان کے پرسنل لائف کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جب ایک پرفیوم بنانے والے برینڈز نے دو ہزار بیس میں آنے والے رمضان کے مہینے اور عید کے مناسبت سے انہیں ایک ایڈ میں کام کرنے کی آفر کی تو انہوں نے قرآن مجید کے مطابق کن خیالوں کا اظہار کیا وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل دنیا عجیب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں ناظرین انڈین میڈیا کے رپورٹس کے مطابق کچھ عرصہ پہلے ایک پرفیوم بنانے والی مشہور کمپنی نے ویرات کو یہ آفر کی تھی کہ وہ مسلم مارکیٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو لے کر ایک ایڈ بنانا چاہتے ہیں اور اس ایڈ کا جو اسکرپ تھا اس کے مطابق ویرات کو قرآن پاک کا توفہ اپنے ایک مسلم دوست کو دینا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کو پرفیوم بھی لگاتا ہے لیکن دوستوں حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھاری معافضے کے باوجود ویرات کوئلی نے وہ ایڈ کرنے سے انکار کر دیا جب کوئلی سے پوچھا گیا تو ان کا موقف تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید مقدس اور عظیم کتاب ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرفیوم میں الکوہل کے شکل میں خاص کیمیکل بھی ملایا جاتا ہے اور الکوہل کی موجودگی بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ایڈ سے کسی کی دل آزاری ہو میڈیا ریپورٹس کے مطابق پرفیوم والی کمپنی نے ویرات کوئلی کا معافضہ مزید بڑھانے کی بھی آفر کی لیکن ویرات کوئلی نے وہ ایڈ کرنے سے صاف انکار کر دیا ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے ویرات کوئلی کے اس فیصلے کو لے کر ہمیں نیچے کمینٹس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی